بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عظیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہے ہماری آج کی ویڈیو زرخیز انڈے یعنی فرٹائل ایگز کی سٹورج کے حوالے سے ہے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں انڈوں کو کیسے سٹور کیا جائے ٹیمپریچر اور ہیمیڈیٹی کتنی ہونی چاہیے کتنے دن تک میکسیمم انڈوں کو سٹور کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کیا ہم انڈوں کو فریج میں سٹور کر سکتے ہیں یا نہیں کیا ہلکے پھلکے کریک والے یعنی ٹوٹے ہوئے انڈے انکیوبیٹر میں ہیچ کرانے چاہیے اور کیا انڈوں کو سٹورج کے دوران بھی روٹیٹ کرنا ضروری ہے انڈوں کو لکڑی کے برادے وغیرہ میں سٹور کیا جا سکتا ہے یا نہیں انڈوں کو واش کر کے یعنی دھوکہ سٹور کرنا چاہیے اور کیا انڈوں کو ڈیٹرجنٹ یا سابن وغیرہ سے واش کر سکتے ہیں یا نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا مگر ایک بات کہتا چلوں میں ہمیشہ ویڈیو میں صرف وہ چیزیں شیئر کرتا ہوں جو تحقیق اور ذاتی تجربات سے ثابت ہوں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ باکس میں کر سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں ہم اپنے سوالوں کے جوابات کی طرف انڈوں کو ہمیشہ انڈوں والی ٹری میں سٹور کرنا چاہیے ایک دوسرے کے اوپر سٹیک نہیں کرنا چاہیے ٹیمپریچر دس سے پندرہ ڈگری سیلسیز اور ہیومیڈیٹی ستر سے پچھتر فیصد ہونی چاہیے ایسی والے روم یعنی تھنڈی مگر خوشک جگہ پر رکھنے سے گریز کریں ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی کا ایمبریو لائف کے ساتھ گہرا تعلق ہے مگر میں زیادہ باریکی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارا فارمر انتہائی سادہ ہے میں نے پاکستان کے لحاظ سے موسموں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے شدید سردی سخت گرمی اور ایک درمیانہ موسم آپ شدید سردی میں انہیں پندرہ دن سے زیادہ سٹور نہ کریں اور سخت گرمی میں تین دن سے زیادہ سٹور نہیں کرنا چاہیے اور باقی درمیانے موسم میں سات دن سے زیادہ سٹور نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کیا انڈوں کو فریج میں سٹور کیا جا سکتا ہے یا نہیں انڈوں کو انتہائی گرم موسم میں فریج میں سٹور کیا جا سکتا ہے مگر ہم فارم سے حاصل ہونے والے انڈے روزانہ کی بنیاد پر دو سے تین گھنٹوں کے اندر اندر فریج میں سٹور کرتے ہیں کچھ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کیا ٹوٹے ہوئے انڈے انکیوبیٹر میں لگانے چاہیے اس کا جواب ہے بلکل نہیں ایسا رسک نہیں لینا چاہیے کیونکہ کریک والا انڈا کسی بھی وقت انکیوبیٹر میں بلاسٹ ہو سکتا ہے اور باقی انڈوں کو بھی خراب کر سکتا ہے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا انڈوں کو سٹورج کے دوران بھی روٹیٹ کرنا چاہیے یا نہیں انڈوں کو سٹورج کے دوران روٹیٹ کرنا انتہائی ضروری ہے چوبیس گھنٹوں میں ایک مرتبہ نائنٹی ڈگری پر لازمی روٹیٹ کریں ہم اپنی ٹریز کو دن میں دو مرتبہ روٹیٹ کرتے ہیں آپ اس کے لیے ویڈیو کے مطابق کوئی بھی ارینجمنٹ بنا سکتے ہیں انڈوں کو لکڑی کے برادے اور آٹے وغیرہ میں بلکل بھی سٹور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں موجود باریک ذرات انڈے کے پورز کو بلوک کر سکتے ہیں اور انڈے میں موجود ایمبریو کو آکسیجن کے فراہمی رکھ سکتی ہے تو اب آتے ہیں اپنے ویڈیو کے آخری سوال کی طرف فرٹائل انڈوں کو سٹورج سے پہلے دھونے سے گریز کرنا چاہیے بلکہ ڈیٹرجنٹ اور سابن سے تو بلکل بھی نہیں دھونا چاہیے اور انہیں انکیو بیٹر میں لگانے سے پہلے صرف اور صرف کسی اچھے ڈس انفیکٹر سے واش کرنا چاہیے اور وہ بھی صرف اور صرف اس ڈس انفیکٹر سے جس کی پیکنگ پر ہدایات میں انڈوں کی صفائی کا واضح طور پر ذکر ہو انڈوں کی سٹورج کے پاس ہمیشہ ایک میٹر جو کسی بھی عام میڈیکل سٹور سے بہ آسانی مل جاتا ہے لازمی رکھیں تاکہ سٹورج کے ٹیمپریچر پر نظر رکھی جا سکے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہرمانی اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد